دلی کے مکہ منتری اروین کیجریوال اور ان کی عام آدمی پارٹی کی قطعہ کسی روچک دھارا واہک کی طرح آگے بٹ رہی ہے ہر دن نیا موڑ نیا رہس نیا کھولا سا کیجریوال نے مہینوں پہلے عاروب لگائے تھے کہ بی جے پی نیتا ان کے ودھائکوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اب عاروب یہ لگے ہیں کہ وہ فون کسی اور نے نہیں خود کیجریوال نے ہی کروائے تھے جب ساری دلی کے جنتہ نے ہمارا ساتھ دیا تب ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہمیں دھوکھا دیا جن لوگوں کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہیں نا یا آپ کے دوست نہیں ہیں جو فارس ہے وہ سارا پورے دیش کو دکھ رہا ہے راجنیتی کی مایا ہے جیسے کسی گرہن کی چھایا ہے کامیابی کے کھوڑے کا سوار لگام دھیلی کر چکا ہے دوسروں پر تیر چھوڑنے کا مہارتھی اب اپنوں کے ہی تیروں سے گھائل ہے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ساری جنتہ نے ہمارا ساتھ دیا تب ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھنے پا دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو کبھی کتھا نائک کی بھومکہ میں دیکھا گیا لیکن ان دنوں کیجریوال کتھا کانڈوں میں بڑھتی نظر آ رہی ہے ہر کانڈ کے پہلے اور بعد میں کبھی سمرتک شنکھنات کر رہے ہیں تو کبھی ویروتھی کیجریوال کتھا میں نیا ادھیائے جوڑا ہے ان کے پرانے ساتھی پارٹی کے پورو ویدھائک راجیش گرگ نے کیجریوال کتھا کہ اس فون کانڈ کے واشک راجیش گرگ کا آروپ ہے کہ دلی میں بیجے پی کے سرکار بنوانے کے لیے عام آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو لالچ دینے کے لیے جو فون کال آئے تھے وہ کال کیجریوال ہی کروا رہے تھے کیجریوال کے لوگ جھیٹلی اور گھٹکری کا نام لے کر ویدھائکوں کو فون کرتے تھے راجیش گرگ کی مانے تو ان کے پاس بھی ایسا ہی فون آیا تھا جس کی جانکاری انہوں نے کیجریوال کو دی تھی لیکن کیجریوال اس بات کو ڈال گا فرق ہتا تھا میں نے پولیس کمپلینڈ کر دی باقی لوگوں نے نہیں کی جب نیکس ڈے ہماری میٹین کوئی ویدھائک منڈل کی تو اس بات کو لے کے سبھی ویدھائک نے کہا ارون جی کو کہ سر فون آ کال آ رہی ہیں اور کچھ لوگوں نے ریکوڈنگ کر رکھے تو سنوائی تو ارون جی مسکراتے رہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں کاروائی کریں راجش گرگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کال کرنے والے کے خلاف پولیس میں کیس درج کروا دیا اس کے بعد کیجریوال کے قریبیوں نے ان پر کیس واپس لینے کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا قریب ایک مہنے بعد وہ آدمی پکڑا گیا جس نے پرائیویٹ نمبر سے کال کی تھی جب پکڑا گیا اور پولیس نے اس کو جو بھی باتچیت کی ہوگی انٹیاروگیشن کی ہوگی تو اس نے پارٹی کو بتایا ہوگا تو اس دوران مجھے جو ارون جی کے پی اے آج کل ہیں اور اس میں بھی یہی تھے بیبھاو کمار جی ان کا ٹیلی فون آیا بھائی صاحب وہ آپ نے کوئی کمپلینٹ کی تھی کیا دس کروڑ پہ دینے والی پہ میں کہاں میں نے کی تھی بلا وہ لڑکہ پکڑ لیا انہوں نے اس کو بہت تنگ کر رہا یہ پولیس اس کو آپ بچا لو میں کہا تھا میں دیکھتا ہوں اس کے دس ملٹ بعد ہی سنجھے سنگھ جی کا فون بھی آیا بھائی صاحب وہ بڑی دکت ہو جائے گی وہ آپ سے بیٹھ کے الگ سے بات کریں گے لیکن ابھی پولیس کو بولو اس کو جو ہے چھوڑ دے اور آپ اپنی کمپلینٹ کو ویٹرو کر دیں کیجریوال کتھا کا یہ فون کارنٹ تو ویس فوٹک تھا کتھا سامنے آئی تو بی جے پی والوں نے آستینے چڑھا لی یہ خلاصہ اس شخصیت کے بارے میں ہو رہا ہے جو راجنیتی میں پار درشتہ کی بات کرتا ہے راجنیتی کا کیچڑ ساف کرنے کی بات کرتا ہے بی جے پی اسی بات کو لے کر کیجریوال کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے کیجریوال کتھا کہ اس فون کارنٹ نے ان کی تکلیفیں اور بڑھا دی دوسروں پر خلاصہ کرنے کے مہارتھی کے خلاف اب لگاتار خلاصے ہو رہے ہیں نئے نئے کارنٹ سامنے آ رہے ہیں کیچڑ ساف کرنے کے لیے کیچڑ میں اترنے کا دم بھرنے والے اروند کیجریوال کے دامن پر اب کیچڑو چل رہا ہے پنکا جین ڈلی آج تر اروند کیجریوال نے تو سوچا تھا کی پرشان بھوشن اور یوگیند ریادف کو باہر کا راستہ دکھانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا ہو نہ سکا باغیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے راجیش گرگ نے جہاں کیجریوال کے بارے میں سنسنی کھیس خلاصہ کیا وہی لوگپال سمیتی کے صدق سے راکیش سنہ نے بھی کیجریوال کے رویے پر سوال اٹھا دیا اپنے ودھائکوں سے فرجی کال کرواتے تھے کیجریوال بی جے پی نیتاؤں کے نام سے کال کرواتے تھے کیجریوال پون پر دس کروڑ کا لالش دے رہے تھے کیجریوال کے لوگ اپنے ودھائکوں کی پرکشہ لے رہے تھے کیجریوال آم آدمی پارٹی کے سنیوجک اور دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال پر یہ سوال اٹھ رہے ہیں یہ سوال اٹھے ہیں پارٹی کے پورو ودھائک راجیش گرگ کے کھلاسے کے بعد راجیش گرگ کا دھاوہ ہے کہ 2013 میں آم آدمی پارٹی کے ودھائکوں کے پاس کیجریوال کے لوگ ہی بی جے پی نیتاؤں کا نام لے کر دزدست کروڑ کا آفر دے رہے تھے راجیش گرگ کا دھاوہ ہے کہ ان کے پاس سارے ثبوت ہیں پولس کے پاس ریپورٹ درج ہے آم آدمی پارٹی میں گھڑے مردے اکھڑے اور پولس کا نام آیا تو دنلی پولس دی حرکت میں آگے کیجریوال کے سپون کانڈ پر ان کا اپنا کھما بھی دل ملایا ہوا ہے پارٹی کے تمام نیتاؤں کو میڈیا میں بولنے سے منع کر دیا گیا ہے لیکن نوین جائہند نے راجیش گرگ کے آروقوں پر سوال اٹھا دی کیجریوال کتھا کا فون کانڈ بھی ابھی چرچہ میں ہی آیا تھا کہ ایک نیا کانڈ شروع ہو گیا آم آدمی پارٹی کی نئی لوگپال سمیتی میں شامل کیے گئے راشتری کارکارنی کے سدہ سے راکیش سنہا نے پارٹی کے روئیے پر سوال اٹھائے ہیں جس طرح آنطرک لوگپال کے پت سے ایڈمیرل رام داس کو ہٹایا گیا اس طریقے پر راکیش سنہا نے سوال کیے ہیں آنطرک لوگپال سے ہٹایا جانے کے طریقے پر خود لوگپال سمیتی کے سدہ سے نے سوال اٹھائے تو آم آدمی پارٹی اس کے بچاؤں میں آوی یوگیند ریاد اور پرشاند بھوشوں کو نکالنے کے بعد آم آدمی پارٹی کا باغی گھوٹ اروند کیجریوال پر اور بھی حملہ وار ہو گیا پروفیسر آنند کمار تروند کیجریوال کے زد کو بالہٹ کا نام دینے لگے ہیں جو آپ نے ذکر کیا دو دھڑے ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے پرشاند جی یوگیند جی کو باہر کرو تب ہی میرے من کو چین ملے گا ایسا بالہٹ ہمارے راشتری سینوجک نے کیا اور اس کے بعد پھر ان کے کچھ مطروں نے ایک چھینڈ بہومت سے راشتری رائی نیتک صلاحکار سمیتی سے ان کو باہر کر دیا اس پر جب گھر کے بزرگ ایڈمیرر رام داس نے جس نے پچھلا بیدھان سبا چناؤ جیتانے میں اتحاسی بھومی کا نہیں بھائی ورنہ پارٹی اسی سمیں ٹوڑ جاتی گلت لوگ کو ٹکٹ دیا ہے اس کا ہم بیروت کرتے ہیں اور اس کا ہیدہ لاب ملتا نیند موڈی کی پارٹی کو راہل گاندی کی پارٹی کو اس رام داس کو بھی اب درواجہ دکھا دیا اروند کیجیوال کیسی دھوم کےتو کی طرح راجنیتی میں آئے اور آتے ہی چھا گئے دو دو بار دلی نے انہیں راج پارٹ سوپا اس بار تو پرچنٹ جیت ملی انہیں لیکن یہ کامیابی اپنے ساتھ مصیبتوں کے امبار بھی لے کر آئی آئے دن نئی نئی مصیبت آ رہی ہے نینے راز کھل رہے ہیں پنک جین دلی آج تک اروند کیجیوال نے دلی کی جنتہ کو سٹنگ آپریشن کا منطر دیا تھا اب جنتہ نے اسے کتنا مانا کتنا نہیں لیکن ان کی اپنی پارٹی نے اروند کے میسیج کو سیریسلی لے لیا تمام لوگوں نے تو کیجیوال کا ہی سٹنگ کر لیا کسی سٹنگ میں کیجیوال دوسرے کی پارٹی توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو کسی میں اپنی ہی پارٹی توڑنے کی اروند کیجیوال اپنی پارٹی میں پگاوت کے شولے چھیل ہی رہے تھے کہ اسی دوران ان کی کتھا کے ساتھ ایک اور کان چھوڑ گیا اروند کیجیوال کے کیسٹنگ آپریشن سامنے آگئے ہر سٹنگ میں ایک نیا کھلا سا تاجہ سٹنگ کے طور پر پارٹی کارے کرتا ہوں میر سنگ سے بات چیت کا ان کا ٹیپ سامنے آیا تو لوگ کیجیوال کی بھاشا پر حیران رہ گئی پلیز دیکھئے بات یہ میری آپ کی نئی اثر بات اس دیش کی یہ کیا تماشا ہے آپ کا کہ سارے مل کے چلو ان سے جا کے بات کرنے انہوں نے ہرانے میں تمہاری اچھی ٹیم جو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ڈلی چناؤ کے اندر اس بات چیت میں اروند کیجیوال کی نہ صرف تیور تیکھے تھے بلکہ ان کے ارادے بھی کرانتی کاری تھے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اپنے سٹھ سٹھ ویدھائک لے کر دوسری پارٹی بنا لیں گے اروند کیجیوال کی بات چیت کے اس سے پہلے کئی اور سٹنگ سامنے آئے تھے ایک سٹنگ آپریشن تو راجیش کرگ نے ہی کیا تھا اس میں کیجیوال سرکار بنوانے کے لیے کانگریس کی ویدھائکوں کو توڑنے کی باتیں کر رہے تھے سٹنگ اور کھلاسوں کا دور ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اب پارٹی سے جڑے کسی بڑے نیتا کے سٹنگ کی خبریں فضاؤں میں گوج رہی ہیں اب مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی مت کہنے دیجئے بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی لوگوں کے بیٹ روم تک جائے گی لوگوں کے ڈرائنگ روم تک جائے گی رات کے اندھیروں تک جائے گی اب یہ کس نیتا کا سٹنگ ہے کتنے سٹنگ ابھی اور آئے ہیں کتنے کھلاسے ابھی اور ہونے ہیں یہ سارے سوال اروند کے جیوال اور ان کی پارٹی کو ہلکان کیے ہوئے ہیں پنکچین دلی آج تک کیا اروند کے جیوال پارٹی میں صرف اپنی ہی چلانا چاہتے ہیں کیا ویرود کے سور کے جیوال کو پسند رہی ہیں کیا جیوال اپنے آس پاس صرف انہی کو رکھتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یہ سوال پچھلے دن اٹھے ہیں گھر میں کھماسان ہوا تو راج کی کئی پرتے ادھر سی گئیں اب سب کچھ خولے آم ہونے لگا ہے آم آدمی پارٹی میں پچھلے دنوں ہوئی بگاوت نے پارٹی میں بھروسے کی چولیں ہلا دی ہیں اروند کے جیوال کی لوگ پریتا کا گراف جتنی تیزی سے جڑا تھا اتنی تیزی سے اترنے لگا باکیوں نے ان کی کتھا میں ایک اور کانچون دیا پارٹی کے نیتاؤں نے کیج دیوال پر تانہ شاہی کے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کیج دیوال بھلے ہی باہر پاردرشتہ کے دعوے کرتے ہوں لیکن پارٹی میں تو وہ منمانی کرتے ہیں جو تم چاہو وہی فیصلہ لیا جائے اور اس لیے تم یہ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگ پارٹی کے ڈیسیشن میکنگ میں ہوں جو کی سوطنتر رائے رکھتے ہوں یہ میں نے بات اس کو بار بار سمجھائی لیکن وہ یہ کہتا رہا کہ میں تو کبھی ایسے سنگٹھن میں رہا ہی نہیں جہاں میری نہ چلتی ہو بھاگی گھٹ کا آروپ ہے کہ کیج دیوال کے منمانے رویے کے چلتے ہی پارٹی میں سمات کی ستھی کبھی نہیں بن پائی یہاں تک کی یوگیندر اور پرشاند پھوشن بار بار ان سے ملنے کا وقت مانگتی رہے لیکن کیج دیوال نے ان سے ملنا مناسب نہیں سمجھا جبکہ یہ پارٹی کے سنستھاپک صدر سے تھے بخار دماغ میں چڑھ گیا ہے زبان خراب ہو گئی ہے درشتی بدل گئی ہے بھشما سر جیسا ہو گیا ہے ارویند کیج دیوال نے دلی ویجے کے بعد پارٹی کے نتاؤں کارکرتاؤں کو اہنکار سے دور رہنے کی سلحہ دی تھی لیکن وقت کا فیر دیکھئے ارویند پر خود اہنکار اور منماناپن کے آروپ لگ رہے ہیں پنکچین ڈلی آج تک موسیقی